نمسکار ABC چنل میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں سچین سری واسطور آپ میرے ساتھ دیکھیں گے آزمگڑ سے جڑی خبریں خبر کے پریوجک ہیں رما ملٹی اسپیشیلیٹی ہاسپیٹل اینڈ ٹراما سینٹر نرولی آزمگڑ موتی محل ریشٹورنٹ سینٹرل بائنگ کے نیچے پرانی سبجی منڈی آزمگڑ اور ووڈن ٹچ خورنات آزمگڑ 2022 کے ودہان سبح چناؤ میں آزمگڑ اور لالگنج کی ودہان سبح سیٹوں پر کمل کھلانے کے لیے مکھے منتری یوگی ادیتناس کا سنفار کے دن آزمگڑ آگ من ہوا سی ایم یوگی نے آزمگڑ کی سگڑی ودہان سبح چھیتر میں تحصیل سگڑی کے سمیپ اور لالگنج کے مئی کھڑکپور میں جن سبح کو سمبودھت کرتے ہوئے سپا بسپا اور کانگریس پر جم کر حملہ بولا سی ایم یوگی ادیتناس نے سگڑی تحصیل کے پاس جن سبح ستھل پر قریم ایک بجے پہنچ کر سب سے پہلے منج سے سبھی کا عبی وادن کیا اس کے بعد یہاں پر منترو چارٹ کی بیچ چھیتر کروڑ چودہ لاک کی یوجنا کا منج سے ہی بٹن دبا کر لوکار پر اور شلان نیاز کیا انہوں نے ویبھرنے لوگ پر یوجناوں کے لابھارتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پرمار پتر سوپا کارکرم کے دوران اپار جن سموں کو سمبودھت کرتے ہوئے مکہ منتری یوگی ادیتنات نے کہا کہ 6 دسمبر کا دن بابا صاحب بھیم راو بیٹ کر سمویدھان نرماتا پری نروار دیوست کے روپ میں پورا دیش انہیں شردہانجلی ارپت کر رہا ہے بابا صاحب کے انویائی ہونے کا جھوٹا دنورہ پیتنے والے لوگ دلیتوں غریبوں پر اتیچار و ظلم کرتے تھے کوئی سننے والا نہیں تھا دلیت ووٹ کی راج نیتی کر ووٹ لینے کا لوگوں نے کام کیا سماجبادی کی سرکار میں گنڈے کھلے عام گھومتے تھے اور سپا سرکار کی گاریوں میں لگے جھنڈے جب چلتے تھے تو لوگ اس میں سے گنڈے اترتے تھے رامپور میں سپا کی سرکار میں صوبے کے ایک منتری کے دوارہ دلیتوں پر اتیچار کیا جا رہا تھا تب بسپا اور کانگریس تو چپ تھی سپا کھل کر اتیچار کر آ رہی تھی تب ہم نے آندولن کرنے کا کام کیا اور اتیچار کو روکا سپا کے شاشن میں گریب آدمی کی زمین پر قبضہ کیا جاتا تھا اور سپا کے گنڈے ایسی زمینوں کو خوب قبضہ کیا کرتے تھے جسے آج کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ہم نے اپرادیوں کے انیس سو کروڑ کے اوپر کی سمپتی کو زب کیا اور اپرادی جیلوں میں بند ہیں آزمگرد کے یواؤں پر نوجوانوں پر پہچان کا سنکٹ کھڑا ہو گیا جہاں باہر جانے والے ہوتڑوں پر کمرہ اور قرائے پر مکان تک نہیں ملتا تھا لوگ ڈاؤن کے سمیں جہاں ہمارے لوگ کوویٹ کے لوگوں کی مدد کرتے تھے وہیں آزمگرد کے سانسد نے یہاں کے لوگوں کو لا وارس چھوڑ دیا اور پتا کرنے پر پتا چلا کہ انگلینڈ چلے گئے اور دوسری بار جب میں آیا تو پتا چلا کہ آسٹریلیا گئے ہیں موڈی نے پوری طرح سے سپا بسپا کانگریس پر کٹاکش کیا اور جم کر پرہار کیے انہوں نے کہا کہ ایک بار آزمگرد کے سانسد ملائم سنگ جی بھی تھے پر نہ تو آزمگرد کو وشفت دیالے دے پائے اور وہ نہ ہی ائرپورٹ دے پائے اور نہ ہی ایکسپریس وے آج جو ائرپورٹ بن گیا ہے ہمارے آزمگرد کا مجدور ہوائی چپل پہن کر ممبئی سے آزمگرد چلا جائے گا انہوں نے کہا کہ آپ سب نے ویکسین لگوا لی جو موڈی جی کی ویکسین ہے کہا جب پورا دیش موڈی کی ویکسین لگا رہا ہے تھا تو اکھلیش نے کہا کہ جب ہماری ویکسین آئے گی تو ہم سپا کی ویکسین لگائیں گے پر اب تو ان کے اببہ بھی لگوا لیے اب تو لگوا لیں جو نئی ویرینٹ آئی ہے وہ اس سے بھی غاتک ہے آزمگرد میں جب سپا کی سرکار تھی تو میں آزمگرد آ رہا تھا اس سمیہ جیت رائے کی ہتیا کی گئے شبلی نیشنل پی جی کالج میں اور ایف آئی آر تک درج نہیں کی گئے بعد میں ہم نے اس ایف آئی آر درج کر آئی سپا کی سرکار نے پیشور اپرادیوں کو پال رکھا تھا انہوں نے کانگریس پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ کیا اب تک کوئی دیش میں ایسی سرکار نہیں تھی جو غریبوں کو سوچا لے آواز بجلی دے سکے پر بی جی پی سرکار نے آواز بجلی گریبوں کے گھر چھت تک دی گیس کا کنکشن دیا کہا کہ کورونا کال میں جس طرح سے دیش شنکر سے جوج رہا تھا ایسے میں گریبوں کے گھر تک 35 کلو راشن مفت میں پہنچایا جب 2022 ہو لی تک 5 کلو پرتی یونٹ ایک پریوار کو 35 کلو راشن جس میں ایک کلو دال ایک لیٹر تیل چینی نمک مچس سبھی دیا جائے گا حالی میں بسپا چھوڑ کر بھاچپا میں شامل ہوئی ودھائک وندنہ سنگھ کے بارے میں سی ایم نے کہا کہ وندنہ سنگھ کے ساتھ انیائن نہیں ہوگا سی ایم یوگی ایت اتنات نے کہا کہ سرکار بننے کے بعد اپرادیوں کے خلاف لگتار ابھیان چلایا جا رہا ہے اپرادیوں کے انیس سو کروڑ سے زیادہ کی سمپتی ضبط کی جا چکی ہے یوگی نے کہا کہ اپرادیوں دوارہ ویعت طریقے سے ارجت کی گئی سمپتیوں پر بلڈوزر چلتا رہے گا اس دوران انہوں نے کل 32 پر یوجناو کا لوکار بڑھ بھی کیا ساتھی ساتھ کئی لابھارتیوں کو سممانت بھی کیا مہین سویم سایتہ سمو کی محلاؤں کو سمن کیرن سنگیتہ کو 11 لاکھ کا چک پردان کیا ودرجنوں لوگوں کو آواز کی چاہ بھی پکڑائی ساتھی ساتھ بینک کے لابھارتیوں کو رن کی سردھا کا لاب دیا منگلا سومنگلا یوجنا کے تحت بھی لابھارتیوں کو سممانت کیا گیا اس دوران پرگیائیورن منتری دعا دارا سنگھ چوہان مل سی جسوان سنگھ دھروف سنگھ منیش مشرا ودائک وندنا سنگھ سنتوش سنگھ ٹیپو ارون جیسوال گنشیام سنگھ پٹیل ناگیندر سنگھ پٹیل اخلیش مشرا گھڑو جینات سنگھ شری کرش نپال زیرا پربھاری سندراج یادو لکشمت پرساد مور سچیدادن سنگھ آدی موجود رہے کارکرم کا سنچولن ارون جیسوال نے کیا بابا صاحب بھیم رام بیٹ کر کے نام پر رازلیتی کرنے والے لوگوں نے جب بھی دلیتوں اور گریبوں کی بات ہوتی تھی ان پر اتیچار ہوتے تھے مہن سادھ لیتے تھے یاد کریے جب سماجوادی پارٹی کی سرکار کے سمیے رامپور میں اس سمیے کے سماجوادی پارٹی کے نیتا اور منتری آزم خان کے دوارہ وہاں کے دلیتوں کو پرتاڑیت کیا جا رہا تھا اجاڑا جا رہا تھا تب کانگریس مون تھی سپا تیچار کرا رہی تھی بس پا بھی مون تھی تب کیول اور کیول بھارتی جنتا پارٹی آندولن کر رہی تھی کیونکہ وہاں پر گریب اور دلیتوں کو اجاڑ کر کے اس سمیے ستہ دھاری دل کا ایک منتری ستہ کے سنگرکشن میں اراجکتہ پیدا کر رہا تھا لیکن یہ ہمیں سویکارے نہیں تھا اس ستہ چار کے خلاب ہم لڑ رہے تھے اور یہی نہیں سماجوادی پارٹی کی سرکار کے سمیے تو اراجکتہ ہی اس کا پریائے ہو گیا تھا دیش کے اندر ایک نعرہ چل پڑا تھا جس گاڑی میں سپا کا جھنڈا سمجھو ہوگا کوئی جانا پہچانا گنڈا یعنی یہ نعرہ ہی چل گیا تھا لوگیں مان لیا تھے لیکن اس گنڈا گردی کی کمر توڑنے کا کار اگر کسی نے کیا ہے تو ہماری سرکار نے پردیس کے اندر دوہجار سترہ کے بعد آنے کے بعد کیا کیونکہ یہ لوگ ستہ میں آ کر کے جس پرکار کی تباہی مچائے تھے گریبوں کی جمینوں پر دلیتوں کی جمینوں پر بیعپاریوں کے پرتشکانوں پر کب جا کر کے جس پرکار کی اراجکتہ انہوں نے پیدا کی تھی یہ کسی سے چھپاوا نہیں اور آزمگڑ تو اس سے اپنے آپ کو کیسے بنچت رکھ سکتا ہے آزمگڑ تو اس کا سب سے بڑا بکتب ہوگی تھا آزمگڑ کے نوزوان آزمگڑ کے باہر جاتے تھے پیچان کا سنکٹ کھڑا ہو گیا تھا کوئی دھرم سالہ میں کمرہ نہیں دیتا تھا ہوتل میں آزمگڑ کا نام لیتے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں بھائیہ یہاں کمرہ نہیں روم کھالی نہیں بھائیو بینوں یہ پیچانوں نے نہیں چنہ تھا اور جب ویکسین آیا تو ویکسین جس ویکسین کے کارن ہر بیکٹی کو سرکشا کا ایک کبچ ملا جس ویکسین نے دیس کے اندر اب تک گیارہ کروڑ لوگوں کو سرکشا کا کبچ ایک سو گیارہ کروڑ لوگوں کو سرکش ایک سو ایک سو پچیس کروڑ لوگوں کو جو ویکسین اب تک سرکشا کبچ دے رہا ہے اکیلے اتر پردیس میں سترہ کروڑ لوگوں کو سرکشا کا کبچ دے رہے ہیں وہ ویکسین انہوں نے اس کا بھروت کیا تھا کہا تھا کہ ویکسین یہ ویکسین تو موڈی ویکسین ہے یہ ویکسین بی جے پی کے ویکسین ہے آپ میں سے کتنے لوگوں نے ویکسین لگایا ہے یہ ویکسین آپ نے بھی لگایا ہے نا یہ بھاجبہ کا ویکسین بھی آپ نے لگایا ہے نا تو ان سے بھی پوچھو کہ اپا جان بھی لگا چکے اب تو لگائی لو اپنے ویکسین لگائی لینا چاہیے کیونکہ ایک نیا ویرینٹ آ گیا ہے کروڑنا کا ویکسین لگا لوگے تو کچھ سچ بولنے کی عادت ہو جائے گی نہیں تو جھوٹ پہ جھوٹ بول کر کے جیسے آزمگڑ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے پردیس کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے آزمگڑ میں ملائم سنگچی بھی سانسد رہے سماجواتی پارٹی کی سرکار تھی تب بھی بشوید دیالے نہیں آ پایا آیا بشوید دیالے ملا پروانچنل ایکسپریسوے بھی نہیں بن پایا تھا ایئرپورٹ بھی نہیں بن پایا تھا یعنی یہ سب کام صفحی میں ہونے تھے آزمگڑ بھی اس کے لئے کہاں تھا آزمگڑ میں تو پیسے ور مافیا اور اپرادیوں کو پرسرے دے کر کہ ان کو اپنے کندوں میں ڈھوتے تھے اپنے سر میں لے گئے گھومتے تھے اس پاپ کے گھڑے کو لے گھومتے تھے اپرادی پیسے ور اپرادی اور مافیاں کو اپنے سر میں لے کر کے ڈھونڈتے تھے گھومتے تھے اور پیچان کا سنکٹ آزمگڑ کے نو زمانوں کے سامنے آزمگڑ کے سامنے ناگرکوں کے سامنے آتا تھا بھائیو بینو یاد کریے اسی آزمگڑ کو پوروانچل ایکسپریس وے بھی ہم نے دی اور گورکپور لنک ایکسپریس وے بھی آزمگڑ ہوتے ہوئے گورکپور کی طرف جا رہا ہے دیس کے اندر الگ الگ جگہوں سے وایو سیواک سے جوڑنے کے لیے بھی ائرپورٹ کے نرمان کے کارے کو بیماری سرکار نے تیار کر لیا ہے بہت سیگر آزمگڑ کا ائرپورٹ ہوگا تو آزمگڑ کے جو لوگ ممبئی میں کارے کرتے ہیں آزمگڑ کے جو لوگ کولکتہ میں کارے کرتے ہیں ڈلی میں رہتے ہیں ایک گھنٹے میں ممبئی سے آزمگڑ آ جائیں گے ایک گھنٹے میں آزمگڑ سے ممبئی چلے جائیں گے دوری کم ہو جائے گی اور ہوای چپل پہننے والا بھی ہوای جہاج کی یاترہ کر پائے گا یہ سپنا بھی ساکار کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں نے کیا ہے سپا تو نہیں کر پائی بھائیو بینو سماجوہ دی پارٹی تو نہیں کیس میں سے کوئی بھی کام کیونکہ کارے کے لیے پرسط ہی نہیں تھا ان کے لیے لگتا تھا کہ اپنے کنوے کا اپنے پریوار کا بکاس کر لیں گے تو یہی پردیس ہے اور ہمارے لئے جب پردیس کا بکاس کر لیں گے تو وہی ہمارے لئے پریوار ہے یہی انتر ہے کر کے اور بھائیو بینو ہولی تک یعنی دو ہجار اکیس کے بائیس کے ہولی تک پھری میں راسن سب کو ملے گا ایک نہیں دو دو انہیں دو بار راسن پندروں کروڑ لوگ اتر پردیس کے اندر لا بھانی تو ہوں گے اور ہم نے تیہ کیا ہے دسمبر میں بھی جنوری میں بھی فوروری میں بھی مارچ میں بھی انتوہ دے کار دھارک کو پینتیس کلو خادیان ایک کلو دال ایک کلو خادی تیل ایک کلو چینی اور ایک کلو نمک پردیس سرکار اپلبد کرائے گی اور ہر کار دھارک کو پردی یونٹ پانچ کلو خادیان بھارت سرکار بھی اپلبد کروائے گی بھائیو بینو اکیلے آپ کے آزمگڑ جنپت میں اڑتالیس ہزار سات سو چھتیس پریواروں کو پانچ سو چوراسی کروڑ تیرہاسی لاک بیس ہزار روپے کی راسی آباس یوچنا کے لئے گرامین چھتر میں اومکت کیا گیا اور سہری چھتر میں اٹھائیس ہزار پانچ سو بیالیس لا بھارتیوں کو پانچ سو اکیس کروڑ تیرہ لاک روپے کی دھنڈا سی اپلبد کروائی گئی آپ کے آزمگڑ جنپت میں ایک ہزار آٹھ سو تیرہ سامدہ ایک سو چالے اور یہی نہیں تیرہ یہاں پر ایک لاک دو ہزار چار سو پندرہ لا بھارتیوں کو بھدت کے نسلک کنیکشن دینے کا کارے آزمگڑ جنپت میں ہوا ہے بھائیو بینو ایک سو چوون مجروں میں بھدتی کن کا کارے بھی ہوا ہے دو لاک چوویس ہزار تیئیس لا بھارتیوں کو نسلک رسوئی گیس کے کنیکشن پاٹے گئے اور پردھان منتری کسان سممان ندی میں پردھان منتری کسان سممان ندی میں ہر کسان کو چھہ ہزار روپے سالانہ اب تک اس جنپت میں سات لاک اکتالیس ہزار نو سو چوراسی کسانوں کو اس یوزنہ سے جوڑا گیا ہے یعنی سات لاک اکتالیس ہزار سے دیکھ کسان ہر سال چھہ ہزار روپے سالانہ پرابت کر رہے ہیں کنیا سممانگلہ یوزنہ میں لگ بک اٹھارہ ہزار بالکہوں کو جنو سے لے کر کے سناتک تک کی پڑاہی کے لئے پندرہ ہزار روپے دینے زلکی جہانگل جوہ بردتانہ چھہیتر میں وگت نومبر ماہ میں ہوئی لوٹ کی گھٹناوں کا خلاصہ اب تک نہ ہونے پر ایس پی اے نوراگ آرینی سے گھوڑ لاپرواہ ہی مانا ہے انہوں نے سنبندتانہ پرابہاریوں کے خلاف پرارمبی کے جانچ کے آدی اجنیے ہیں پولیس عدیشہ کے اس تیور سے پولیس گھٹنا کے ایک ماہ گزر گئے اور ابھی تک اپرادی پکڑ نہیں جا سکے اسی طرح جہانگل سانہ چھہیتر میں وگت پچیس نومبر تتہ بیتی چار دسمبر کو لوٹ کی دو وار دات ہوئی دونوں گھٹناوں کی ویویش ناث پرابہاری گجہ نند چوبی دوارہ کی جارہی ہے اپروکت دونوں ماملوں میں ویویش دوارہ اپنے پرین دائیت ووں ایوام کرتو کے پرطی گھو لا پرواہی برطنے پر پولیس عدیش نے اسے گم پھیرت تاثیر دیا سپی نوراگ آرے نے سوموار کو سمبند ویویش کے خلاف پرارمبی جانچ کے آریش جاری کر دیئے سکار رواہی کے بعد تمام ویویش کو سوپی گئی جانچ پرکریا میں تیزی دیکھ نے لگی ہے بہجن سماش پارٹی زلہ اکائی کی تاتودھان میں بودھے ستو بابا صاحب ڈوکٹر بھیم را امبیتکر کا چھائچٹو پری نروار دیوست سوموار کو امبیتکر پارک میں منایا گیا جس میں مکہ اتیتی کے روپ میں مکہ سیکٹر پرباری منڈل آزم گر حریش چندر گوتم موجود رہے کارکرن کی ادیش اتا لالگن سانس سنگیت آزاد وسن چالن زلہ ادیش ارون کمار نے کیا اری نروار دیوست پر بابا صاحب کی پرطیمہ سمکش بس مکہ دھارہ ملانے کے لیے سموچ جیون سنگھرش کیا ان کے سنگھرش کا پینام ہے کہ دیش کے پرطیق ناغر کو ووٹ کا عدیقار ملا اور ایک سمیدھان ملا جو سادھن سمپن لوگوں کا ہی نہیں بلکی سماج کے نچلے پائیدان پر کھڑے ویرٹی کو بھی پوری طرح سنڈک شر پردان کرتا ہے دیش میں سمویدھان پوری طرح آج لاغو کر دیا جائے تو سماج میں سنگھرش کا دور ہی سماپت ہو جائے گا بابا صاحب کے سدھانتوں کو پورا کرنی کے لیے بسپا کی نیو پڑی ہے ان کے سپنوں کو پورا کرنی کی پور مکہ منتری بہن کمار مائی وطی کی اگوئی میں بسپا سنگھر شرط ہے وشش شرط کی روپ میں پور سانسل ڈاکٹر بل رام نے کہا بابا صاحب نے جو سمویدھان بنائے اس نے ابھی سبھی کے بہتری کے لیے راست کھولے ہم سبھی کو لوگ تندر اور ایک ووٹ دینے کا عدی دیا سانسل سنگیت آزاد نے کہا کہ آج بابا صاحب کے آندولن کا نتیجہ ہے کہ پرتیک جاتی دھر پور کے لوگ سدنو میں جنتہ کا پرتنی دھتو کرنے کے لیے سمان روپ سے پہنچ رہے ہیں آگامی چناؤ میں راشتری ادیچ بہن ماروطی کو پانچ بار مکہ منتری بنا کر بسپا کی سرکار بنانے کے لیے جی جان کے ساتھ جڑ جائیں شردانجلی ارپیت کرنے والوں میں ویدھائی کا آزاد اری مردن پور سانسر ڈاکٹر بلرام ارون پاٹھک سروج پانڈے بھپیندر سنگھ منا جگدیش گپتہ کونکار شاسری رجائے کمار اشونی کمار سکندر کشوہ سہی تمام لوگ موجود رہے آج مانیا وہن جی کے دیسان اردیش پر اتر پردیش کے سبھی جیلہ مکھ مکھ پر بھوزن سماج پارٹی کے تطو دھان میں دبے کچھلے پچھڑو اور سنکھے کے رہنمہ بابا شاہب ڈاکٹر وی آر امبیت کر جی کے پرنیوار دیوش کے اوستر پر یا کارکم بلائی گیا اور نشت روپ سے آج ہمارے جمعے دار ساتھی پتہ دکاری ساتھی سبھی لوگ سمرتھک ساتھی آج شنکل پلے کر جائیں گے کی آنے والے دو ہزار 22 کی آم چناؤ میں ہم سبھی لوگ جیسا کہ ڈاکٹر رام بیت کر جی نے جو ہمیں ووڑ دینے کا ادھکار دیا تھا اس کے مادیم سے جو مانی ورکان سی رام صاحب نے ہم کو ووڑ کی قیمت تھے اور جس ڈل کے 40 ام ٹوڑ جائے لیکن یہ مومنٹ ہے مشن ہے مانون کانس سی نام صاحب کا پویتر مشن نیش تر سے آج شنکل لوگ لیں گے اور آنے والے سمیں میں چکی بھاردی انتہ پارٹی کی سرکار سے لوگ ترست ہیں مہنگائی اپار ہے اور پارٹی کی سرکار میں جو گنڈا گردی چرم سیما پر تھی اس کو لوگ دیکھے ہیں اس لئے پھنہ ایک بار مانیہ وہن جی کو مکھ کرمی چھوٹکنی نہیں لگنے دیا اور بھوجن سماج پارٹی کو راشتری پارٹی بنایا تین تین بار چار چار بار بھوجن سماج پارٹی کی سرکار بنائی نشی ترپ سے بابا صاحب کے مشن کو ماننے لوگ ہیں بابا صاحب کا کانون ہے اس کانون میں رہ کبھی میں توڑ پھوڑ دھرنا پردست چکہ جام میں ہم لوگ بشواص نہیں کرتے اب آسا بہو ہیں نہیں نہیں آپ نے دیکھا 79,000 سکھ بھرتی کا ماملہ تھا بھی بھرسو 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 سبھی بھرسو بھرسو ہمیشہ کر کے دکھانے کا کام کرتی ہے کبھی اس نے بھوزن سماج پارٹی نے کبھی گھوشرا پت جاری نہیں کیا لیکن ہمیشہ کرنے میں بھرسو سرکاروں کو دیکھا ہے کر کے دکھانے کام کریں گے آشا بہو کلیار سمیتی نے سنو وار کو اپنی مانگو کے سمرتھن میں کلک ٹریٹ چھیت میں پردائش کیا ساتھ اتر یہ مانگ پتر پرشاشن ادھکاری کو سوپتے ہوئے لنمیت سنسیاؤں کے نستار کی مانگ پتر میں کہا کہ آشا بہو سنگنی کا ماندی بڑھانے ان کے راجی کرمچاری کا درجہ پردان کرنے کی مانگ کہا کہ انہیں راجیوں کی طرح انہیں بھی اے اینم پت پر پدو نتی ملنی چاہیے سرکار دورہ دی جانے والی سویدھاؤں کا لاب انہیں نہیں مل پاتا ہے ان کے لئے دھن کی بندر بات ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لئے دھن راشی کو ادھکاری کے بھیجنے بجائے ان کے خاتے میں سیدھے بھیجا جائے دھنی کے دوران آشا بہو کلیار سمیتی نے کہا کہ انہیں کئی مدوں کا ماندے نہیں پردان کیا رہا ہے جو مل رہے ان میں بھی کٹوٹی کی جا رہی ہے پردان منتری ماترت وندن یوجنا کا پیسہ 2017 سے آج تک نہیں ملا آشا بہو کلیار سمیتی نے اس دوران چیتام نے دی کہ ان کی مانگ پوری نہیں ہوئی تو وہ کار کا اور ووٹ کا بہش کار کریں گی 750 روپے کا ہے اور 1250 روپیہ ہے اس میں آسا سنگنیوں کو دیا جا رہا ہے پر کٹوٹی کر کے جیسے 1250 دینا ہے تو 500 سے 600 روپیہ مہینہ دیا جا رہا ہے اور سب سے ایک ایسی بیوستہ ہے کہ پردان منتری ماترت بندن یوجنا ہے اس کا پیمنٹ 2017 سے اب تک پورے جن پد میں آسا اور آسا سنگنیوں کا نہیں ہوا ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو مانگے ہیں وہ تتکال پوری کرائی جائے ہم تو کچھ بلاک کر چکے ہیں کچھ بلاک باقی ہے لیکن ایسے ٹال مٹول کر کے تین مہینے کا دن ایک نیمیت ہمارا بیتن کیا جائے یدی ایسا سرکار نہیں کرتی ہے سو تیلہ بیوار ہمارے ساتھ کرتی رہے گی تو ہم پورے جن پت پورے پردیس لیبل پر اوٹ کا بحیث کریں گے ہم لوگ کسی سرکار کو کوئی اوٹ نہیں دیں گے سرکار ہمارے سوطندر بھارت کے پردام ودھی منتری باوز صاحب بھیم رام بیٹکر کے پری نروار دیوس کے افسر پر مالر پڑھ کیا اور نمن کیا تت پششات جروز کے ساتھ باوز صاحب بھیم رام بیٹکر کی پردام پر جلو پہنچ کر ان کی پردام پر مالر پڑھ کیا تت پششات جروز کے روپ میں نار بازی کرتے ہوئی کلکٹریج پہنچ کر کسانوں کو خاد بیج سگمتہ سے اپلا دکرانی کی مانگ کو دھر نہ دیا اس کے بعد پولیس ور پرشاشن کو چھکاتے ہوئی شہید دوار کے سامنے کلکٹریج چوراہے پر اتر پردیش سرکار کا اور اس کے پاوجود اسے کھالی ہاتھ لوٹ نہ پڑتا ہے کئی کسانوں نے ہتاش اور نراش ہو کر خاد بیچ کی سمسیہ کو لے کر آکھ مطیعہ کر لی اتر پردیش کے مکہ مندر یوگی عجیز جناس لگا تار اوڑن کھٹولہ سے اپنا اور سرکار کا چہرہ بی جے پی نے جو وعدے کیے تھے وہ ایک بھی وعدے پورے نہیں ہوئے بابا صاحب بیمرا بیٹکر کو یاد کرتے ہوئے شہر عدیش نظم شمیم نے کہا بابا صاحب بہوگی ویدی ویت شاسری اشل راج نی سمات صدھار تھے انہوں نے دلیتوں سے بھید بھاو سمات کرنے کیلئے بڑا ابھیان چلایا ان کے پدر چنیوں پر چل کر دیش کا وکاس سمبھ ہے آج 6 دسمبر ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ 6 دسمبر بابا صاحب بھیمرا ویم بیٹکر کا پڑ نرمار دیوست ہے اور بابا صاحب کے جن دیوست پہ بی جے پی کے لوگوں نے بڑی چل لہا ہے اسے گہوں بونے کے لئے کئی دنوں تک انتجار کرنا پڑتا ہے اپنے سرکار کے خلاف لمبے سمیہ سے دھرنے پر بیٹھے بی جے پی نیتا کی جہاں ساتھ سوتر یا مانگے کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے وہیں دوسری طرف فرمیشن کے باوجود دھرنا ستھل سے انہیں ہٹنا پڑا ہے ڈاکٹر امبیٹ کر پارک میں بہجن سماج پارٹی کے کارکرم کے چلتے انہیں مجبورن سوموار کو زلادکاری کاریالے کے ککش کے باہر دھرنا دینے کے لئے مجبور ہونا پڑا زلادکاری دروازے کے سموک ان کے بیٹھتے ہی افرا تفریق کا ماحول بن گیا زلا منطری مہیندر موریہ کا عروف ہے گیرانی کی سرائی کے پٹیل نگر استطر رام راج مور کے نہر کا راستہ بند کر دیا گیا ہے نظام آباد تحصیل میں استطر اون تکہ پوری آمک کے جلاشے و باہا مہنگر کے چک خٹوا میں پکری پر قبضہ کیا جا رہا ہے لیکن ادھکاری مون سادھے ہیں مہینگر کے جلاشے لکھرا پکرا ہاری بند کی خدائی کا کر مرت لونی ندی کو زندہ کرنے کی مانگ لمبے سمیں سے کی جا رہی ہے لیکن اس پر بھی پرشاشن کا دھیان نہیں ہے اس کے علاوہ مہینگر کے دولت پور میں سریندر مور کی زمین پر قبضہ کیا رہا ہے مہینگر کے رجح گرام سبھا میں ایسی ایسٹی کا درپیوک کر تھاکور پرساد مور کی زمین قبضہ کر لی گئی گرام سبھا کرنے ہوا میں نکل مور کا راستہ روک دیا گیا اس مور 2018 میں تتکارین ایس ڈی ایم نے لکھرا پوکھرا کے بیٹا پر ہوئے قبضے کو سویم جا کر چند ہت کیا لیکن لوگ ڈاؤن میں ہی اس پر مکان بنا لیا گیا ویڈم بنا رہی کی اکت مکان کا ادھگھاٹن پانچ دن پور ایس ڈی ایم دوارہ کیا دے رہا وہاں پہ کچھ بیسے سمدہ کے راجت مرے دھرنے پہ مجھ سے بحث کر لیا تھے میں اس دن سام کو پتر لکھ دوارہ ریجسٹری کیا تھا ایس پی صاحب کو ڈی ایم صاحب کو بھی جلادکاری مہد مانی مرک مانتری جو پتر دیا تھا کہ اگر دی ایم صاحب آپ کے کاریالے پہ دھرنے دوں گا جہاں میں پہلی بار بیٹھا تھا مجھے یہاں تتکالین کتوال دوارہ وہاں بیٹھایا گیا تھا وہیں دھرنا کا ستھان دیتا تھا وہیں دھرنا دوں گا جو جل سنچھڑ جو پولیس کی لہ پر بندوں پر بات بیٹھا بھارتی جنت پارٹی کار کرتا ہمارا سمرت ہے اس کے پورو ابھی دو مہینہ پہلے برتوان مین مندل چوہان انکو مار پیٹا گیا انکا بیڈیو جو سی سی ٹی بی کیمرا بی ڈی و ہمارے پیچھڑا مرچہ بہت بہت بری طرح مار گیا جو ہمار سپیٹل میں بھرتی ہے اور بھائی چوٹی ہیں پوری گھٹنا کرم کی مہینہ دھرنے سے کیا ہے مہینہ 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 پی گھٹنا کرم کو یہ جانچ کر ہے بندو آر اگر وہ لینڈ کی لکھرہ پکرے زمین پہ مکان بنا آئے ہیں تو ان کا نقصہ بھی تک نہیں بنا آب آدھی ان کے پکرے کے بھیٹوں کو کسی کسی کچکر کر دیا گیا آب آدھی اس کو بھیٹا کیا جائے 132 کا لینڈ پورا کچھ بھارناث آزمگڑ آ کمپلیٹ ہارڈویر ریسٹور ہمارے برانڈڈ پلائیوڈ کلس ڈور بیجائنر ڈور پی بی سی ڈور خور مائی کا فائنسی ہرڈ ویر کچھن کی چمین ایم مارڈیولر کچھن کی ایکس کلوسی رینج اپل اپنے آشیانے میں لگائیے چار چان پہنچ وڈن ٹچ بھاور آزم گڑ دنیا کا نام چین موٹی محل ریسٹورنٹ اباب کے شہر آزم گڑ میں یو ایس لندن بہرین یو ای سہی دیش ویدیش میں سو آوٹ لیٹ ویج نون ویج انڈیان چائنیز اور تھائیلائنگ کے لزیز وینشن کے ساتھ موٹی محل کی مشہور تندوی چکن اپ لگ موٹی محل ریسٹورنٹ سنٹرل بینک کی چوک روڈ پرانی سبزی منڈی آزم گڑ رما ہسپیٹل نرولی آزم گڑ میں ڈاکٹر امیس سنگ ڈاکٹر خوشبو سنگ ڈاکٹر پنکر شرما ڈاکٹر عجید کمار ڈاکٹر امیس کمار سنگ ڈاکٹر ایمبولنس بلڈ بینک ڈیجیل ایکس ری کی ایوان ڈیالیس کی سویدھا پلپ رما ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل این ٹرام سنٹر نرولی آزم گڑ